ہم حضور کی قائد اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دنوں میں حضور کی محبت پیدا عظمت پیدا جب محبت پیدا ہو جائے گی تو عمل کرنا آسان ہوگا کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جو محبوب ہو جاتا ہے اس کی آدائیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اس کی آدائیں بھی پیاری لگتی ہیں پھر خود دن چاہتا ہے کہ میرے بال بھی ایسے ہی ہو جیسے میرے محبوب کی میرا لباد بھی ایسے ہی ہو جیسے میرے محبوب کا یعنی میری زندگی کا ہر شعبہ میرے محبوب کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو جائے اور وہی عمل اور وہی طریقہ اللہ کو محبوب ہے جو محبت کے ساتھ اگر عمل کرتا ہے شریعت سنت کی مطابق اور دل میں محبت نہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بتائیے منافق جو تھے حضور علیہ السلام کے رمانے میں وہ عمل نہیں کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے روزے نہیں رکھتے تھے کیا ان کی داڑیاں نہیں تھی ان کا لباس جو تھا وہ آج کر کے فیشن کے مطابق تھا یا وہی لباس تھا جو عرب لوگ سارے پہنٹے تھے ان کا لباس بھی ایسا تھا جیسے سے عبا پہنٹے تھے ان کی شکلیں بھی ایسی تھے کیونکہ اس رمانے میں داڑیاں مندانے کا رواج نہیں تھا منافقین کی داڑیاں بھی تھی ان کے لباس بھی سے عبا جیسے تھے نماز روزے کے بھی پابند تھے مگر ان کے سارے عمل بیکار گئے اس واسطے کے ان کے دل میں سرکار دعالم علیہ السلام کی محبت اور عظمت نہیں یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوتا ہے وہ اطبع اور وہ اطاعت مقبول ہوتی ہے جو نبی کریم کی محبت کے ساتھ تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو پہلے عقیدے درست ہو کیونکہ یہ عقیدے جہاں یہ ایمان ہے اور حضور کی محبت ایمان کی جان ہے تو جب عقیدے درست ہو جائیں گے حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر آمال بھی درست ہو جائیں گے اور وہ آمال مقبول بھی ہوتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ حد سے بڑا دیتے ہیں کراچی میں ایک شخص نے میرے متعلق یہ کہا کہ یہ اپاڑ نہیں تھے نبی کریم کو حد سے بڑا دیتا ہے تو میں نے تقریر میں کہا کہ بھئی جس نے یہ کہا ہے میں اس کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ وہ مجھے نبی کریم کی شان کی حد بتا دے پھر اس کے آگے میں نہیں بڑا وہ مجھے یہ بتا دے کہ نبی کریم کی شان کی حد کونسی ہے تو اس کے آگے ہم نہیں بڑھتے ہیں نبی کریم کی شان کی حد تو جبریل امیل کو بھی معلوم نہ ہوئی مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور حضور کی خلیلت حضور کے درجے اور مطبع کی کوئی حد نہیں بس ان کو خدا نہ کہو ان کو خدا نہ کہو خدا کا شریک نہ کہو خدا کا بیٹا نہ کہو اور اس کے سوا جو بھی کہو وہ حضور کی شان میں لائق اور بالکل بجا یہ میں آپ کو آجاب بجا ہم کیا شان بیان کرتے ہیں حضور پہلے قصیدہ بردہ شریف شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو قرآن شریف سے ایک مسئلہ بتاؤں گا اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کے متعلق کچھ مختصرات کروں گا آپ حضرات بڑی محبت بڑے تکون اور اتمنان پسا تشریف رکھتے ہوئے سنیں محمدہ ونسلی ونسلم وعلا رسولہ کریم وعلا آلہی وطحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحاب سیدنا وشفیان محمدین کیونکہ آج خیر خلقِ کل لہمی مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادنا علی حبیب کا خیر الخلقِ کل لہمی ہاتھ کچھ جھجکیں ہیں کچھ سرماتیں ہیں یہ تو دروشریف ہے اور یہ قصیدہ بردہ شریف کے ہر شریف کے ساتھ لے پڑھا جاتا ہے تو اس لئے جھوم جھوم کے روک شرک سے پڑھئے مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادنا علی حبیب دیکا خیر الخلقِ کل لہمی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہِ کریمہ تلاوت کی ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ آلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاح بیج سے رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو صلو علیہ صلاح بھیجو ان پر وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور سلام بھیجو سلام بھیجو صلو علیہ السلام وَالَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلو علیہ وسلم پر رحمت بھیجیں تو اگر صلاح کے معنی رحمت کے ہو تو پھر آگے اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر صلاح بھیجو یعنی رحمت بھیجیں تو ہم نبی کریم پر کیا رحمت بھیجیں گے جو رحمت اللی العالمین ہے اس پر ہم گناہگار سیاکار کیا رحمت بھیجیں گے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحمت بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کے رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نبی کریم کے درجے بلند کرتا ہے نبی کریم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتوں کا درود بھیجنا اور ایمان والوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تب اپنے نبی پر رحمت بھیج اور ان کے درجات بلند کر چلیئے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب بھی صحیح ہے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے علماء جو بھی بیان فرمائیں وہ سارا انکھوں پر لیکن یاد رکھئے کہ لفظِ صلاة اور رحمت آپس میں الگ الگ ہیں جیسے کہ اللہ فرمتا ہے اولائکا علیہم صلاواتم من ربہم و رحمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاة اور رحمت اولائکا علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلاواتم من ربہم و رحمہ تو صلاة اور رحمت کے درمیان جو واو ہے جو واو آتفا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ اصل اطف میں یہ ہے کہ ماتوف اور ماتوف علیہ میں مغاجرت معلوم یہ ہوا کہ صلاة الگ چیز ہے رحمت الگ چیز ہے تو اگر صلاة کے معنی ہم رحمت کے کر دیں تو معلوم ہوا کہ صلاة رحمت ہے اور اللہ نے صلاة کو الگ بیان دیا رحمت کو الگ بیان دیا تو میں آپ کی خدمت میں ارد کرتا ہوں کہ اگرچہ کچھ مختصرات کروں گا آپ صلاة بڑی محبت بڑے تکون اور اتمنان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں وَمَا تَوْفِيقِيُ اللَّهِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَزِيْهِ محمده وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَعْلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ مُسْلِبِينَ کیونکہ آج قصیدہ بردہ شریف کے مطلق کو چیٹ کرنا ہے اور اس کے ہر شیر کے ساتھ یہ شیر جو دروش شریف پر مستمیل ہے بڑے زوق شوق سے پڑھا جاتا ہے آپ اس کو دو تین مرتبہ پڑھیں مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادن آلہ حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُل لِحِمِ مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادن آلہ حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُل لِحِمِ آپ کچھ جھجکیں ہیں کچھ سرماتے ہوں یہ تو دروش شریف ہے اور یہ قصیدہ بردہ شریف کے ہر شیر کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے تو اس لئے جھون جھون کے زوق شوق سے پڑھئے مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادن آلہ حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُل لِحِمِ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہِ کریمہ تلاوتی ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ آلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سلات بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر یا ایہاً اِنَّ اللَّهِ اے ایمان والو سلو علیہِ صلاة بھیجو ان پر وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور سلام بھیجو سلام بھیجو اِسْلَاةُ وَاسْتَلَامُ وَالَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَفْحَبِكَ يَا حَبِيبًا آیہِ کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر سلات بھیجتے رہتے ہیں سلات کے معنی کیا ہے تو بعض اور امانیں سلات کے معنی کیے ہیں رحمت کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں تو اگر سلات کے معنی رحمت کے ہوں تو پھر آگے اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے امان والو تم بھی نبی کریم پر سلات بھیجو یعنی رحمت بھیجو تو ہم نبی کریم پر کیا رحمت بھیجیں گے جو رحمت اللی العالمین ہے اس پر ہم گناہگار سیاکار کیا رحمت بھیجیں گے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحمت بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کے رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نبی کریم کے درجے بلند کرتا ہے نبی کریم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتوں کا درود بھیجنا اور ایمان والوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تُو اپنے نبی پر رحمت بھیج اور ان کے درجات بلند کر چلیئے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب بھی صحیح ہے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے علماء جو بھی بیان فرمائیں وہ سارا آنکھوں پر لیکن یاد رکھئے کہ لفظِ صلاة اور رحمت آپس میں الگ الگ ہیں جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَاً یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاة اور رحمت اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلاة اور رحمت کے درمیان جو باؤ ہے جو باؤ عاطفہ ہے اور اہلِ علم جانتے ہیں کہ اصل عطف میں یہ ہے کہ ماتوف اور ماتوف علیہ میں مغاجرت معلوم یہ ہوا کہ صلاة الگ چیز ہے رحمت الگ چیز ہے تو اگر صلاة کے معنی ہم رحمت کے کہہ دیں تو معلوم ہوا کہ صلاة رحمت ہے اور اللہ نے صلاة کو الگ بیان کیا تو میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ اگرچہ علمانے جو معنو بیان کیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن کوئی چودویں صدی کا عالم نہیں کوئی بانویں صدی کوئی گیارویں صدی کوئی تشمیح صدی کا نہیں بلکہ حضرتِ عبالعالیہ جو تابعی ہیں ان کا قول صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کسی چھوٹی کتاب میں بھی نہیں حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر حضرتِ عبالعالیہ جو تابعی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ صلاة کے معنی سنا اور تعریف کے حضرتِ عبالعالیہ جو تابعی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ صلاة کے معنی سنا اور تاریخ کے تو اس لحاظتِ عیسائیت کا مطلب کیا ہوگا حضرتِ عبالعالیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں صلاة کے معنی سنا اور تاریخ کے ہیں تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ اور سنا کرتے رہتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم کی تاریخ اور سنا کرو اور ان پر سلام بھیجو تو اس لحاظت سے ہم جو نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ کرتے ہیں سنا کرتے ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کیونکہ صلاة کے معنی تاریخ اور سنا کے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے محبوب پر صلاة بھیجو یعنی ان کی سنا اور تاریخ کرو اور پھر اس کے بعد حرمایا کہ ان پر سلام بھیجو اسی وقت میں ہم جلسہ کرتے ہیں تو پہلے نبی کریم کی سنا اور تاریخ کرتے ہیں اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اس لحاظت سے بھی ہمارا یہ عمل اس آیاء کریمہ کی تعمیل ہوگا اس حکمِ الٰہی کی تعمیل ہوگا بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں صلاة کے معنی سنا اور تاریخ ہے اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم میرے نبی کی سنا اور تاریخ کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تُو نبی کریم پر صلاة بھیجتے ہیں پر صلاة کے معنی تاریخ ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ تُو نبی کریم کی تاریخ اور سنا کر یہ ہم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اے اللہ ہم نبی کریم کی تاریخ کیا کریں گے ہم نبی کریم کی سنا کیا کریں گے جبکہ ہم نبی کریم کے درجے اور مرتبے تو جانتے ہی نہیں ان کے درجے اور مرتبے تو تُو ہی جانتا ہے تو تُو ہی ان کی سنا اور تاریخ کر کیونکہ جو تُو تاریخ کرے گا جو تُو سنا کرے گا وہ بلکل ان کی شان کے مطابق ہوگی ہمیں جب ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم ان کی تعریف اور سناکتہ کر سکتے ہیں غالب ایک مشہور شاہر ہوئے اس نے بڑا پیارا سیر کہا کہتے ہیں غالب سنائے خاجہ بیدان گزاستیں غالب میں نے نبی کریم کی سنائے اور تعریف اللہ پر چھوڑ دیئے غالب سنائے خاجہ بیدان گزاستیں کاندہ تے کاندہ مرتبہ دانے محمد اس لیے کہ وہ ذات ہی حبی کریم سلو علیہ صلاة بھیجو ان پر وسلمو تسلیمہ اور سلام بھیجو سلام بھیجو السلام علیکہ یا رسول اللہ مانا علیکہ وآفہ بک یا حبیبن آیاء کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر سلاة بھیجتے رہتے ہیں سلاة کے معنی کیا ہے تو بعض اور مانے سلاة کے معنی کیے ہیں رحمت اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے تو اگر سلاة کے معنی رحمت کے ہو تو پھر آگے اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر سلاة بھیجو یعنی رحمت بھیجو تو ہم نبی کریم پر کیا رحمت بھیجیں گے جو رحمت اللی العالمین ہے تو اس پر ہم گناہگار سیاکار کیا رحمت بھیجیں گے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحمت بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کے رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نبی کریم کے درجے بلند کرتا ہے نبی کریم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتوں کا درود بھیجنا اور ایمان والوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج اور ان کے درجات بلند کرتا ہے اس لئے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب بھی صحیح ہے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے علماء جو بھی بیان فرمائیں وہ سارا آنسوں پر لیکن یاد رکھئے کہ لفظ صلاة اور رحمت آپس میں الگ الگ ہیں جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اولائکا علیہم صلاواتم من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاة اور رحمت ہیں اولائکا علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلاواتم من ربہم ورحمہ تو صلاة اور رحمت کے درمیان جو واو ہے جو واو آتفا ہے اور اہل علم جانتی ہیں کہ اصل اطف میں یہ ہے کہ ماتوف اور ماتوف علیہ میں مغاجرت معلوم یہ ہوا کہ صلاة الگ چیز ہے رحمت الگ چیز ہے تو اگر صلاة کے معنی ہم رحمت کے کر دیں تو معلوم ہوا کہ صلاة رحمت ہے اور اللہ نے صلاة کو الگ بیان کیا رحمت کو الگ بیان کیا تو میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ اگرچہ علماء نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی چودویں صدی کا عالم نہیں کوئی بامی صدی کوئی گیارویں صدی کوئی تشمی صدی کا نہیں بلکہ حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہے ان کا قول صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کسی چھوٹی کتاب میں بھی نہیں حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ صلاة کے معنی صنا اور تاریخ کے حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ صلاة کے معنی صنا اور تاریخ کے تو اس لئے حاستہ اس آیت کا مطلب کیا ہوگا حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں صلاة کے معنی صنا اور تاریخ کے ہیں تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ اور سنا کرتے رہتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم کی تاریخ اور سنا کرو اور ان پر سلام بھیجو تو اس لحاظ سے ہم جو نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ کرتے ہیں سنا کرتے ہیں یہ خود اللہ تعالی کا حکم ہوا کیونکہ صلاة کے معنی تاریخ اور سنا کے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے محبوب پر سنات بھیجو یعنی ان کی سنا اور تاریخ کرو اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان پر سلام بھیجو اسی وقت ہم جلسہ کرتے ہیں تو پہلے نبی کریم کی سنا اور تاریخ کرتے ہیں اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام پر سلام بیٹھتی ہے اس لحاظ سے بھی ہمارا یہ عمل اس آرہ کریمہ کی تعمیل ہوگا اس حکمِ الہی کی تعمیل ہوگا اچھا اگر اگر ہو کہ جیئے بڑی پیاری بات ارز کرتا ہوں سلاح کے معنی سنا اور تاریخ اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم میرے نبی کی سنا اور تاریخ کر اور ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تو نبی کریم پر سلام بھیج پر سلام کے معنی تاریخ ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ تو نبی کریم کی تاریخ اور سنا کر یہ ہم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اے اللہ ہم نبی کریم کی تاریخ کیا کریں گے ہم نبی کریم کی سنا کیا کریں گے جبکہ ہم نبی کریم کے درجے اور مرتبے تو جانتے ہی نہیں ان کے درجے اور مرتبے تو تو ہی جانتا ہے تو تو ہی ان کی سنا اور تعریف کر کیونکہ جو تو تعریف کرے گا جو تو سنا کرے گا وہ بالکل ان کی شان کے مطابق ہوگی ہمیں جب ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم ان کی تعریف اور سنا سنا کر سکتے ہیں غالب ایک مشہور شاہر ایس نے بڑا پیارا سیر کہا کہتے ہیں غالب میں نے نبی کریم کی سنا اور تعریف اللہ پر چھوڑ دی ہے غالب سنا فاجہ بیدان گزاستے کاندات کاندات مرتبہ دان محمد اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ ذات ہی نبی کریم کے مطابق کو جانتی ہے تو وہ ذات ہی تعریف کر سکتی ہے ہم کیا تعریف کر سکتی ہیں اور آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل عبریل دی رحمت اللہ علیہ فرماتے فرماتے ہیں اے رضا خود صاحبے قرآن مدہ حضور اے رضا خود صاحبے قرآن مطاہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی اے رضا جب صاحب قرآن اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے تو جس کی تعریف اللہ کرے تو اس کی تعریف کیا کر سکتا تو دیکھو حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے کا اللہ تعالی حکم دیتا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک سب سے ہم حضور کی تعریف اس لئے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دنوں میں حضور کی محبت پیدا عظمت پیدا جب محبت پیدا ہو جائے گی تو عمل کرنا آسان ہوگا کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جو محبوب ہو جاتا ہے اس کی عدائیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اس کی عدائیں بھی پیاری لگتی ہیں پھر خود دل چاہتا ہے